اسلام علیکم جی, اسیس شان چودری ہمارے ساتھ موجود ایشر بھائی اور یہ بائیکیں چلاتے ہیں کتنے تیلنٹڈ ہیں ابھی آپ خود دیکھ لیجئے ملوڈی بھی کرتے ہیں اور میمیکری بھی کرتے ہیں ان کا ٹیلنٹ آپ کو دکھاتے ہیں بائیکیں چلاتے ہیں اور اس کے حلال کمارے لیکن کیا آپ کمال کی میمیکری اور میلوڈی کرتے ہیں سلام علیکم ایشر بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے کب سیکھی, میمیکری کرنا بھی میلوڈی کرنا بھی بچپن سے شوق تھا یا سیکھی آپ نے یہ مجھے بچپن سے شوق تھا اور میلوڈی کا بھی اور میمی کی دی کا بھی گانے سے میں نے اس کا آغاز کیا تھا اس کے بعد پھر مجھے میرے فرینڈز نے کہا کہ آپ میمی کی دی بھی اچھی کر سکتے ہیں تو میں نے اپنی ان صلاحیتوں کو بھی بروئی کار لے کے سٹارٹ کیا سکتے ہیں بابی دنیا آپ کو ریکھ رہی ہے جی آتیف اسلم سب سے مشہور سنگر ہیں لوگ ان کے گانے بڑے شوق سے سنتے ہیں آتیف اسلم کی آواز میں ان کا سب سے اچھا گانا سنائے تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ آپ کتنی زبردست طریقے سے ان کی میلوڈی کرتے ہیں شروع ہو جائے سٹارٹ مل کے بھی ہم نہ ملے تم سے نہ جانے کیوں میلو کے ہے فاصلے تم سے نہ جانے کیوں تو جانے بھائی اگر آتیف اسلم کو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اور آتیف اسلم ظاہر سے باتیں کونسٹ کرنے کی اپنی جو فی سے وہ کافی زیادہ لاکھوں میں لیتے ہیں تو یہ بھائی ہیں بلکل سیم انہی کی آواز میں گانے گاتے ہیں بھائی کے چلاتے ہیں ہمارا کام ان کو سپورٹ کرنا انہیں بلائیں ہم نے کونسٹ میں اور چند پیسوں میں ان سے آتیف اسلم کی آواز میں گانا سنیں یہ بتائیں اس کے علاوہ آپ کو ان کو ان سے مشہور اور بڑے سنگرز کے آواز میں گانے گالے ہیں اس کے علاوہ میں جو ہے 30 وائسز میں سنگھ کرتا ہوں جس میں جوبین نوٹی آل اس کے آپ پرانوں میں محمد رکھی ہے جوبین نوٹی وغیر ہے یہ ہماری آج کل کی جو یہ نوٹی جنریشن ہے یہ نہیں جانتی کوئی مشہور آدمی بتائیں کوئی راحت فتی علی خان بتائیں کوئی ایسے بندہ بتائیں جس کے گانے لوگ ریگولر سن رہے ہیں راحت فتی علی صاحب بھی ہیں نصر فلی صاحب بھی ہیں جگجی سنگھ صاحب بھی ہیں اس کے علاوہ جو ہے راحت فتی علی کو سنا ہے راحت فتی علی صاحب میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا میں سمجھا تھا تم ہو تو کیا اور مانگو میری زندگی میں میری آس تم ہو یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا میرا یہ بھرم تھا میرے پاس تم ہو یہ جو عاشقوں کے زخم آپ نے تازہ کر دی ہے دوبارہ یہ محبت کرنے والے لوگوں نے بہت سنے اچھا میلوڑی آپ سنے ہیں بہت زبردست کر لیتے ہیں گورنرہ سنس آپ آج کل بڑے ایکٹیو ہیں کراچی کے اندر اور صبح شام دن را دوام میں ہوتے ہیں عوامی گورنر کا ٹیگ بھی ان کے ساتھ لگا ہوئے بتائیے کس انداز میں بات کرتا ہے دیکھیں گورنر صاحب کی میں نے میمی گری کی تھی چھوٹی سی لیکن یہ اس وقت کی کی تھی جمینہ نے مہنڈی اور چوڑیوں کا اعلان کیا تھا اہلیانے کراچی کی خواتین کے لیے تو میں کچھ ان کے انداز میں جو ہے کر کے شروع کریں دیکھیں ہم جی گورنر صاحب کس طرح بات کرتا ہے ہائی گائز میں اہلیانے کراچی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ گورنر ہاؤس آئیں اور میری مائے بہنیں بھی آئیں وہ مہندیاں بھی لگوائیں اور چوڑی پہن کر جائیں اور علیہ السبح میں اپنے اہلیانے کراچی کے بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور شیر خورمہ نوش فرمائیں شکریہ اب تو عید گزرے پہ بڑے دن ہو گئے ہیں کراچی کی ماں و بینوں بیٹیوں نے مہندی بھی لگا لیے اور شیر خورمہ بھی کھا لیے بندوں نے اور آپ دعوت دے رہے گورنر صاحب یہ زیادتی ہے نہیں نہیں یہ بالکل زیادتی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اسی کی بیمی کیلئی لائنس جو ہے اس کی میں نے پریکٹس کی تھی تو میں نے کہا بھی آپ نے کہا مجھے یاد آئے تو میں نے وہ لائنس جو ہے آپ کے ویورز کو جو میں نے پیش کر دی اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو صدہ بار گانے ہوتے ہیں ان کو صدہ بار کہتے ہی اس نہیں ہے کہ وہ صدہ بار سنے جاتے ہیں جو کمار سانو گرہ رہی ہے جو لیجنڈز ہیں جنہوں نے زبردست صدہ بار گانے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا کوئی گانا گا کے سب میں آپ کو جو ہے کمار سانو صاحب کی وائس میں ایک گانا سنے جاتے ہیں شروع ہو جائے اس پیار سے میری طرف نہ دیکھو پیار ہو جائے گا یہ پیار ہو گیا تو تیر دل کے پار ہو جائے گا اس گانے میں میوزک کے تو پشت ہے وہ آپ نے منانے جی جی وہ گیپ کے لیے ہوتے ہیں وہ جب میوزک کے ساتھ ہو رہا ہوتے ہیں تو پھر ہم ضرور اس کا گیپ کرتے ہیں اسٹائی کے بعد انترے گا یہ بتائیں ہلانکہ میں نے تو پیچھے وہ ریاکٹ کر لیا تھا جی جی وہ میں نے نوٹ کیا آپ نے بیچ میں اس میں کوئی ساتھ ہی نہیں دیا اچھا یہ بتائیں بھائی مزاق مستی تو بہت ہو گئی زبردست طریقے سے آپ ملوڈی بھی کر رہے ہیں ملکری بھی کر رہے ہیں تو بائیکیا کب سے چلا رہے ہیں اور پہلے حالات کیسے تھے اب حالات کیسے ہیں اپنے گھر والوں کا پیٹ کیسے پازنے ہیں اپنا خرچہ کیسے پورے جائے ہیں ابھی پہلے میں جوہے جوب کر رہا تھا بائیکی چلانے سے پہلے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کراچے کے حالات ایسے ہیں کہ جوب لیس لوگ زیادہ ہو رہے ہیں اور جوبے لوگوں کی قائم نہیں ہیں حالات کی پیش نظر پھر میں نے بائیکیا ڈرائیف کرنا شروع کی اور پھر میں نے اپنا ایک چینل بھی بنایا ہے نومیڈ ویڈیوز کے نام سے نومیڈ ویڈیوز کے نام سے نومیڈ ویڈیوز یہ آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے یہ ہمارا بھائی ہے اور ہم کراچی والے پاکستان والے جو بھی دیکھنے والے ہم اگر ایسے ٹیلنٹ سپورٹ نہیں کریں گے تو کوئی کسی نے دوسرے ملک سے آگے سپورٹ نہیں کرنا یہ ہمارے ملک پاکستان کا فقر ہے ہم نے ہی سپورٹ کرنا ہے باقی نومیڈ ویڈیوز کا جیسے چینل کا آپ نے بول دیا انشاءاللہ تو ہو جائے گی میں نے کم سے اڑتی اڑاتی خبر سنی ہے کہ آپ جب وہ پینٹنگز بغیرہ بھی کر لیتا ہوں میں پینٹنگز بغیرہ بھی کرتا ہوں پینٹنگز اور آئل پینٹنگز بغیرہ کوئی بھی ایسے پینٹنگ لیورز بغیرہ ہیں جو گفٹنگ پوائنٹ آف یو سے یا ہوم ڈیکوریشن پوائنٹ آف یو سے آپ کو انٹر بھی پتہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے میرا بھی سکیچ منا کے لانا ہے نہیں بلکل آپ کا سکیچ آپ کا سکیچ تو پہلے آئے گا سکیچ بغیرہ بنا لیتے ہیں اچھے لائیو سکیچنگ بھی کر لیتا ہوں یہ بتائیں آپ کی تعلیم کتنی ہے میری تعلیم میں نے کیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ لیں بائیکیاں چلا رہا ہے اس کو کسی اچھی آفیس میں کسی اچھی جگہ پر ہونا چاہیے تھا اتنی زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی بری بات نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس روزی روزگار ہے ہی نہیں لیکن یہ چلو کم از کم اپنا حق علال کا رشت تو ہمار ہے لیکن جتنی ان کی تعلیم ہے جتنے یہ ٹیلنٹیڈ ہیں اور جتنے یہ پڑے لکھے ہیں آپ یقین کریں یہ بہت جڑا جینیس آدمی ہے بہت جڑا پڑا لکھا بھی ہے تو کسی اچھی جگہ پر ہونا چاہیے تھا کسی اچھے دفتر میں کسی اچھی پوسٹر ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ نے بلک پاکستان کے لیے خدمت کر سکتا لیکن بائیکیاں چلا رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ روزی تو روزی ہے کوئی کام چھوٹا ہے یہ بڑا نہیں ہوتا رسک ہے حلال کمارا یہ اچھی بات ہے اچھے شان بہی میں دو باتیں آپ کی پلیٹ فارم سے دو نہیں آپ چار کر لیں کس نے روپ ہے آپ نہیں نہیں صرف دو بات ہیں پلیٹ فارم بھی اپنا ہے یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے دیکھنے والے بھی آپ کی اپنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے آرٹ پرچ سے ریلیٹیڈ یعنی کے آرٹ پرچ کے ذریعے اور سنگنگ کے ذریعے جو میں چیاریٹی ورگ بھی یہ بھی میرے ایک جذبہ ہے تو جو لوگ چیاریٹی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ بھی اگر پارٹیسپیشن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آرٹ کا کام دیکھے یا سنگنگ ایوٹ دیکھے بھی وہ اس پارٹیسپیشن میں شامل ہو سکتے ہیں میرے اون چیاریٹی ورگ میں ایسا ہی زبردر جی ان کو سپورٹ کریں ان کے اس کاوز میں یہ بڑے دل کے ساتھ مہنت کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ بھی ہیں آپ نے دیکھ لیا یار یہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے بہت کم سنگرز کے حوالے سے آپ کی جو نہ سنے آپ اور اور مزید ایک دو سنگرز کی بھی آواز میں گاہ رہے ہیں میں آپ کو پاکستانی فیمس سنگر ہیں سجاد علی صاحب سجاد علی صاحب یار پہلے ان کے بہت مستے چلنے وہ سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے پھر وہ پریشان بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ آپ ان کی آواز میں گائیں گے تو آپ کو سپورٹ بھی ضرور کریں گے کون سا گانا سنا رہے ہیں ساحل پہ کھڑے ساحل پہ کھڑے ہو جی تو ویسے تو ہم فیلال ساحل پہ نہیں کھڑے لیکن چلو گانا سجاد علی صاحب کا مجھے ذاتی طور پر پسند بھی بہت زیادہ ہے آپ سنتے ہیں تھوڑی در کو آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور پھر محسوس کرتا ہوں کہ واقعی سجاد علی گا رہے ہیں یا عشر بھائی گا رہے ہیں شروع کریں گے ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چل جانا ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چل جانا میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں ہے وعدہ فراموش میں تجھے ساتھ نہیں ہوں اگلے شہر میں آکے کچھ کچھ جو ہے وہ ملتی جلتی یہ آواز سجاد بھائی سے لیکن پہلے جو ہے نا معذرت کے ساتھ اس میں آپ کو تھوڑا سا سجاد علی کی آواز میں محنت کرنے کی زورت ہے اس میں جو ہے نا لڑکا اور لڑکی کے آواز میکس آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا زورت سے زیادہ آپ رونا شروع ہو گئے ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا اس پہ سجاد علی کی آواز میں آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ بتائیں کہ دوسرا کون سے ایسے سنگر ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کیا میں ہو بہو ان کی طرح ملوڈی کر لوں گا دوسرے سنگر میں نصر طریقہ صاحب بھی نصر طریقہ صاحب کوئی ایسا کرنا سنے اکسام نصر طریقہ صاحب کی گانے ہم نے دیکھا جو وہ بھارتی فلموں میں شادی ہو رہی ہوتی تھی لڑکا کسی لڑکی سے پیار کرتا تھا ہیروین جس ہیرو سے پیار کرتی تھی اس کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہوتی تھی پھر وہ جو ایک شادی پر دکھیا گانا ہو رہا ہوتا تھا وہ سنے وہ گانا ہے ودائی سے منسلی کے اور وہ بہت فیمز گا رہے ہیں اور وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اب آپ لوگ کے خیر نہیں ہیں اب آپ لوگ کے زخم دوبارہ تازے ہونے والے ہیں شہنائیوں کی صدا کہہ رہی ہے خوشی کی مبارک گھڑی آ گئی ہے سجی سرخ جوڑے میں چاند سی دل ہاں زمین پہ فلک سے پری آ گئی ہے آہ دولے کا سہرہ سہانہ لگتا ہے دل ہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں رشتے اب تو ہر اپنا بیگانہ لگتا ہے دولے کا سہرہ سہانہ لگتا ہے دل ہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے زبردست بہترین انداز میں آپ نے کہا ہے لیکن جس طرح مثال آتف اسلام صاحب کی اگر ہم لے ہیں جس طرح آواز آتف اسلام صاحب کی آپ کے ساتھ ملتی ہے ایسے مطلب دوسرے سنگرز کے ساتھ اس طرح میچ نہیں ہوئی لیکن کافی حد تک بہتر تھی اور ابھی نصر ستیلی خان صاحب کی آواز میں جو آپ نے کہا ہے اگر وہ حیات ہوتے تو آپ کو کبھی معافتہ کرتے آپ یقین کریں آپ کی بالکل معافی نہیں تھی وہ کبھی بھی آپ کو معافتہ کرتے تو یہ تھے جی آشر جو کہ بائیکیاں چلاتے ہیں اور بڑے پڑے لکھیں بیسیکلی تھوڑا سامنے مزاگ مستی بھی کی کیونکہ زہر سے بات ہے ان کا ایک ٹیلنٹ ہے اچھے طریقے سے ایک آتے ہیں جہاں جہاں فرق تھا وہ ہم نے ان کو بتایا جہاں جہاں انہوں نے اس کا بھی بتایا تھوڑی سی مزید ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ مزید اپنے اندر نکھار لا سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان کا نام رشن کر رہے ہیں پاکستان سے جب کوئی آرٹسٹ اُبھر کر دنیا میں اپنے آپ کو مشہور کرتا ہے تو ظاہر سے باتیں پاکستان مشہور ہوتا ہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان شان چھوڑی کو دیجئے اجازت اور اپنے یوٹیوب چینل کا لنک بتا دیں کیا تھا یوٹیوب چینل کا جو نیم ہے وہ ہے نومیڈ ویڈیو نومیڈ ویڈیو اس کا مطلب ہے کہ نومیڈ ویڈیو کیا ویڈیو بنائی نہیں رہے نہیں نہیں گھومتے پھیڑتے گھومتے بیسے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں سپورٹ کریں یہ ہمارے نوجوان جوے کافی محنت کر رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے جیسے لوگو پہلے کیا لانے کے لئے